السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد عبد عراب تک رہے ہیں سٹڈی پرینٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر ہوں ورڈ پریس کے اسائیمنٹ نمبر دو کا سلیوشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل اس کی ایکسرسائز نمبر دو آ چکی تھی تو میں اس کا سلیوشن میں نے کمپلیٹ کر لیا اور آپ میں آپ کو وہ سلیوشن پروائیڈ کرنے والا ہوں اور ساتھ میں آپ کو میں مکمل میتھر بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس اسائیمنٹ کو حل کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ آپ نے کس طرح سے اس ایکسرسائز کو سولپ کرنا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس اسائیمنٹ کو سولپ کرنا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈی پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں ریڈکل آگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ پر گھنٹی کے آئپن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ہار نیو ڈیٹس ویڈیو کے ساتھ اپ ڈیٹ رہے ہیں تو چلی اپنی ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں تو چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے کہ انہوں نے ہم سے کہا کیا ہے کہ اسائیمنٹ میں سولد کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نیچے آیا جاتا ہوں یہاں پر لکھا ہوگا پرولیل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اسائیمنٹ آئی ہے چھبیس کو اور اس کی لارت طریق ہے دو مئی اور اس کی دو طریق اس کی لارت ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس اسائیمنٹ کو دو طریق سے پہلے پہلے کمپریٹ کر کے اسے سبمیٹ کرنا ہے تو جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے کو فالو کر لیں گے اور اس پیلویو کو لارت تک دیکھیں گے تو آپ دیفنیٹلی اس اکسسائز کو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر کمپلیٹ کر لیں گے اور اسے سبمیٹ کر سکیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے فائنڈ ورڈپریس بلوگ تھیم تو جیسے 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 یہاں پر سٹیپ با سٹیپ لکھا ہوگا میں بھی آپ کو ویسے ویسے سٹیپ با سٹیپ سکھاتا جاؤں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ اس کے سکرین شوٹ لینے ہیں جیسے کہ آپ کو نیچے بتایا ہوا ہے کہ کمپلیٹ سکرین شوٹ آف آل دا سٹیپ انوالڈ اندہ آب آف ٹاسک تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ آپ کو بتا دیا تھا ایک ساتھ نمبر وان میں جس میں ہم نے ویب سیٹ بنائی تھی یہ اب اس سے نیکس سٹیپ ہے کہ ہم نے ایک ویب سیٹ بنانی ہے اس میں تھیم انسٹال کرنا ہے پھر اس میں پوسٹ کرنی ہے اور پھر ان کی پکچرز وغیرہ بھی اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے پھر اپنے جو سکرین شوٹ ہوں گے وہ لے گئے ہم نے اپلوڈ فائل بنانی ہے اور اسے سمیٹ کر دینا ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا آپ نے کرنا ہے تو پہلے نمبر پر ہے فائنڈ او ورڈپلی اس بلوڈ تھیم اپلوڈ انسٹال اٹ تو سب سے پہلے میں تو آپ کو سکرین شوٹ لینا سکھا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کو اس میں پروگرم آ رہی تھی اور انہیں سکرین شوٹ لینا نہیں آ رہا تھا میں آپ کو اس ویڈیو میں تین طریقے بتا دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن ہیں بہت کمال کے اور جوسفل تو سب سے پہلے آپ نے جہاں پر جانا ہے اپنے سرچ بار میں اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے سنیپنگ ٹول ٹھیک ہے یہ اس نام کا ٹول ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک ٹول بار اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکے ہیں یہ اوپر ہو گیا اور یہاں پر لکھا آگا نیو تو آپ نے سمپلی کرنا ہے فل سکرین کے پر کلک اور یہ دیکھ سکے یہ سکرین شوٹ لے چکا ہے اب آپ نے اسے سیف کرنا ہے اور اسے نمبری میرا دے لینا ہے جس طرح سے آپ مرضی چاہیں یہاں ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوسرے طریقے کے لیے آپ نے پھر سرچ بار میں جانا ہے اور یہاں پر ل والے سوفٹر کو اپنے اوپر کار لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے ونڈوز پر ایک بٹن ہوتا ہے پرنٹ سکرین آپ نے سمپلی سے پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنے جو اپنے پینٹ اوپن کیا ہے اس میں آنے پار رائٹ کلک کرنا ہے یا پھر آپ نے کنٹرول وی کر دینا ہے جیسے آپ کنٹرول وی کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکرین شوٹ لیا جا چکا ہے اور آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہے تو یہ آپ کی فائل آپ اس سے سیف کر سکتے ہیں اسے آپ کچھ بیوان دے دیں یا جو پش مرضی دے دیں اور یہ آپ نے اس کا نیم دے کر سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے دوسرا میتھڑ یہ ہوگا اور تیسرا میتھڑ جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک سوفٹر کی ضرور پڑے گی اس سوفٹر کا لینگ ہویا آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سوفٹر کا نام ہے سیٹ اپ لائٹ شوٹ ٹھیک ہے یہ لائٹ شوٹ سوفٹر ہے تو آپ نے سمپلی سے رائٹ کلک کر کر سی انسٹال کر لینا ہے تو میں سمپلی سے جلدی سے انسٹال کر لیتا ہوں تو یہ میں نے انس کنگ پرینٹسکرین پڑن پرس کر 상태 کنے کنے تو جیسے آپ وہ کتن پرینٹسکرین پرینڈ پرینٹسکرین پٹن پرس کرنا ہے جیسے اپنی کنی پرینڈے پرینڈ印 کا سکرینٹگ کا سی long وقت سکرینڈ وقت اس میں پھر پرینٹسکرین پرینڈ کو کروں گا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ سیلیکٹ ایریا تو میں سیمپلی یہاں سے ایریا سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ایریا سیلیکٹ کیا یہاں سے آپ مجھے سیف کا اپشن آرہا ہے اس کے علاوہ میں اس پر اور بھی کافی زیادہ ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتا اگر آپ ریکٹرینگل اگر آپ کس چیز کو ہائی لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی آپ نے یہ والے لینے اور اسے ہائی لیٹ کرنا تو یہ بہت ہی کمال کا ٹول ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس تینوں طریقے کے ذریعے سے آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی پروبن نہیں آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو یہی اس سوپلیر کا لیکن میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے جو سنپنگ ٹول ہے وہ آر ایڈی ونڈو میں ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی ونڈو میں ہی ہوگا مجود ہر ونڈو میں مجود ہوتا ہے سنپنگ ٹول ٹھیک ہے اور یہ والا جو لائٹ شوٹ ہے یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کام ہو گیا اب ہم اپنے اسائیمنٹ کو اسائیمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسائیمنٹ کے کمپلیٹ کی طرح سے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نےورڈپلیس بلوگ ٹھیکیم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسے بلوڈ کرنا ہے اسے انسٹال کرنا ہے تو میں یہاں پر آجاتا اپنے بروزر میں میں اور یہاں پر آپ کو میں بتا دو کہ آپ نے کیا اپنے کرنا ہے تو آپ نے سیمپلی چلے جان اس کی گوگل پر تو اپنے گوگل میں آجانا اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے آپ نے سیمپلی چلے جان اس کی ورڈپریس kitchen page اور آپ نے اس ویب سایٹ کو اپنڈ کرو لینا ہے تو جسے ہی آپ اس ویفٹسائر کو اوپن کر لیں گے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تھیم کس طرح سے راؤنڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے چلا یہاں ہے تھیمز کے اپشن میں اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں گے ورڈ پریس بلوگ تھیم تو آپ کے پاس کافی سارے تھیم آ جائیں گے لیکن آپ کو وہاں سے پروگلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس میں نہ آپ کو کوئی پروگلم آئے گی اپنی پسند کا کوئی اچھا سا تھیم سیلیٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر جاؤں گا لیٹس میں تو لیٹس میں میں دیکھوں گا کہ کون کون سے لیٹس آئے ہوئے ہیں تھیم تو ان میں سے میں کوئی بھی سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے آوریڈی سیلیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا میں نے سیلیٹ کیا ہوا ہے اور یہ میں نے سیلیٹ کر لیا ہے اور اب یہاں سے آپ نے سیمپلی سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے ایسے آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں پر سیمپلی آپ کا کیا کام تھا کہ آپ نے ایک تھیم لینا اور اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا کہ آپ نے کس کام سے اور کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ؟ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی ویب سائٹ میں لوگن کرنا ہے جیسے کہ میں پہیہ لوگن کر دیتا ہوں اپنی ویب سائٹ میں تو اپنے اپنے لِکھ دیا ہے ڈیو پی آئیڈمین یہ میں اپنا ڈیشبورڈ اپن ہو چکا ہے میرا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کیا کرنا ہے اب آپ نے چلے جانا ہے ابپیرنس میں strang micha کون کے آپشن میں یہاں پر چلے جانا ہے اور یہاں پر جا کے آپ نے اپنا theme اپلوڈ کرنا ہے تو جیسا جیسے آپ کرتے جائیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کیا اپن کر کے دکھایا ہے پہلے میں نے آپ کو wordpress.or جو اپن کیا ہے تو آپ نے اس کا سکرین شورٹ لے لینا ہے پھر آپ نے جو سکرین سیلیکٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے یہ بار theme سیلیکٹ کیا تھا اس کا بھی سکرین شورٹ لے لینا ہے اس کے بعد جانا ہے اپنے theme والے option میں اور یہاں پر جب آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کا بھی سکرین شوٹ لے رہنا ہے یعنی کہ آپ نے جو جو سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے اس کا سکرین شوٹ لیتے جانا ہے میں نہیں لے رہا کیونکہ میں نے آرڈر ہی کیا ہوا ہے بنائی ہوئی ہے فائل ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بنی ہوئی فائل پروائیڈ کر دوں گا لیکن آپ نے وہ سیم فائل اپلوڈ نہیں کرنی بلکہ آپ نے اپنی جو وائب سائٹ بنانی ہے اس کا سکرین شوٹ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہے میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پر آجانا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھ سکنا ہے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے تو ایڈ نیو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور نیو پیج اوپن ہوگا اور یہاں پر آپ کا اپشن نظر آجائے گا اپلوڈ تھیم تو آپ نے اس والی اپشن پر کلک کرنا ہے اپلوڈ تھیم اور یہاں سے آپ کو کہہے گا چوز اپ فائل تو میں سمپلی چوز فائل پر کلک کروں گا تو یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ میں جاؤں گا اور یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرسنٹ شو کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ اپلوڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کا کافی ٹائم بھی لاگ سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہوا تو یہ فوراں سے ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے اس میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوئی تو اس میں کچھ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے پیشنس رکھنی ہے اور ایزی لی سے ہونے دین ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ ہو جائے گا تو یہ آپ کو انسٹال ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں پرابلم آ جائے یا آپ کا پیج ریفریش نہ ہو تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے ویڈ کرنے کے بعد یہ جو آپ کا پیج ہوگا یہ آٹومیٹریلی ریلوڈ ہوگا اور یہاں پر آپ کو نیچے آپشن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس نے پرابلم دے دی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم نہ آئے تو مجھے اس نے دے دی ہے تو میں سمپلی واپس جاؤں گا اور یہاں پر اسے کنٹینو کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے یا نہیں تو ایک دو دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پرابلم نہ آ سکتی ہے کیونکہ جو میں سرور جوز کرتا ہوں وہ فری میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو جو جوز کر رہے ہیں وہ اچھا سرور ہو اس وجہ سے یہ پرابلم نہ آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیم انسٹالنگ تھیم فرم اپلوڈڈ فائل تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیم مارا تھیم انسٹال ہو چکے اور اس نے ہمیں بتا دیا mattaو انسٹال ہو چکے اب آپ نے چلا ہے american Company ووالی option پر تو ہمارا تھیم انسٹال ہو چکے اب اب بتاؤکا milieu اور باقی کی سیٹنگ میں آپ نے کیا کرنی ہے تو یہاں پر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ problem cream magazine کے نام سے کیونکہ ہماری theme ڈوملوڈڈف بنیدا کیونکہ یہ thereiqueine مارداد کیا تھا کر لیا ہے اور جہاں پر آپ اس کا live preview دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے اس کا live preview دکھا دیتا ہوں اور صاحب میں آپ کو یہاں پر active پر click کر دیتے ہیں یہاں پر یہ active ہو جائے گا اور جہاں سے میں آپ کو اس کا live preview دکھوا دوں گا کہ یہ live کس طرح سے آپ کو نظر آئے گا یا کس طرح سے یہ آپ کی website دکھے گی تو یہاں پر آپ اس کا preview دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ active ہو چکا ہے تو ہم اپنی website کو visit کر لیتے ہیں تو میں اسے بھی اپنی website کو open کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ میری website بھی open ہو رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری website open ہو چکی ہے اب میری website کچھ اس طرح سے نظر آئے گی کیونکہ اب اس میں post نہیں ہے تو اس طرح سے یہ خالی خالی نظر آئے لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے post بھی create کرنی ہے تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے post بغیرہ کس طرح سے create کرنی ہے تو یہ بھلا آپ کا کام ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ اوپر کچھ کہہ رہا ہے کہ this theme recommend the following plug-in تو یہ آپ کو کچھ plug-in انسٹال کرنے کی کلے گا تو آپ نے simply begin install plug-in پر click کر دینا ہے اور جو جو plug-in یہ آپ کو کہے وہ آپ کو آپ نے simply install کر لینے ہے تو میں جلدی سے وہ install کر لیتا ہوں تو یہ بھلا install کرنے کا کچھ نکا ہے ٹیم بس ٹول کٹ یہ اس plug-in کے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے مجھے اس کی requirement ہے تو میں نے یہ بھی install کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی install ہو چکے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فائز میں اور یہاں پر آپ کو پہلا جو ہمارا question تھا کہ آپ نے ایک wordpress blog theme find کرنے اور اسے upload کرنے اور اسے install کرنے تو یہ ہماری requirement complete ہو چکی ہے اس کے بعد دوسرا آیت ہے after installing the theme you have to create at least three posts that act as a single blog post ٹھیک ہے تو آپ نے three blog post لکھنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے تو وہ آپ اپنے topic پر مطابق ہوگا کہ آپ کا blog کس طرح سے ہے تو میرا اس وقت جو blog ہے وہ میرا blog ہے ٹیک پہ کے اوپر related تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کس طرح سے post clear کرنی ہے آپ نے simply چلینا ہے post میں یہاں پر آر جانا ہے آپ نے add new post میں تو یا تو آپ نے کوئی post لکھ لینی ہے یا اگر آپ کو لکھنی نہیں آتی تو آپ اس assignment کو complete کرنے کے لیے کسی کی post کھا بھی سکتے ہیں وہ آپ نے کس طرح کرنے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ simply آپ نے google میں چلے جانے اور یہاں پر آپ جس topic کے اوپر post چاہتے ہیں یا جس جس چیز کے مطابق آپ اپنی post چاہتے ہیں تو جیسے کہ ایمار پر میں نے لکھا ہوا ہے something galaxy s10 plus blog تو یہاں پر میں نے یہ کچھ بلوگ postیں نکالی ہیں اور ان blog post کو نکال کر میں نے simply open کر لیا اور ان دونوں کو میں نے open کر لیا ٹھیک ہے open کرنے کے بعد اب میں نے کیا کیا تو یہاں پر جو کچھ لکھا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے something galaxy s10 plus review تو یہاں سے میں اس کا یہ title اٹھاؤں گا اسے copy کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے جیسے میں اسے copy کروں گا تو یہاں سے میں اسے copy کروں گا اور اپنے آ جاؤں گا wordpress میں یہاں پر میں اور یہاں پر وہ title paste کر دوں گا میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ نے اس طرح سے کسی کا content copy نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو صرف اور صرف سکھانے کی purpose سے یہ آپ کو دکھا لاؤں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی blog اگر آپ original blog چلا رہے ہیں یہ تو صرف ایک idea کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ free blog ہے اس میں اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن جب آپ اپنا domain لے کر اپنی hosting لے کے اس طرح سے کریں گے تو آپ کو خطرہ ہوگا وہ آپ کا domain اور hosting کینسل ہو جائے گی اور آپ کا website ضائع ہو جائے گی تو اس چیز کا آپ کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی blog post لکھنی ہے یہ تو میں آپ کو اپنی idea دے رہا ہوں تو جیسے کہ آپ اس idea سے بھی خود پر خود ہی لکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی post جو ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ والی اس کی post ہے تو اس post میں ایسے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو وہ simply آپ نے copy کر لینے اور اس سے اٹھا لینے ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ اس چیز کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اسے اپنے words میں لکھ دیں تو وہ copy نہیں ہوگی تو اس طرح سے بھی آپ کار سکتے ہیں تو میں بس یہاں سے simply اسے copy کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جا کر اسے بھی paste کر دوں گا تو یہ میں نے یہ بھی paste کر دیا اس کے بعد جو آ جاتی ہے picture بغیرہ یہاں پر ہے تو یہ والی میں picture اسے save کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ post جو ہوگی وہ اپنی لکھ نہیں ہے تو میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں اسے save کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کسی بھی point اور یہاں پر آپ picture add کرنا چاہے وہاں پر آپ نے add کر دی نہیں ہے تو یہاں پر simply میں click کیا اور یہاں پر یہاں پر plus کے button پر click کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوگا image تو آپ نے یہاں سے upload image پر click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے desktop پر میں نے save کی ہے تو یہ والی picture ہے اور اس میں upload کر دوں گا تو اس طرح سے یہ picture آ جائے گی اب اگر آپ جاتے ہیں کہ میں آپ کو next get بتا دوں تو next بھی کیا کرنا تھا تین postیں لکھ رہی ہیں جیسے میں ایک post لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ساتھ میں کچھ picture بغیرہ بھی add کرنی ہے اور ساتھ میں تیسرا point بھی یہاں پر ہمارا ہو جائے گا add category to each post because you have created a blog post category wise ٹھیک ہے تو یہ اپنے post جو بنانی ہے وہ category wise بنانی ہے تو وہ آپ کو آپ نے اپنی category بنانی ہے جس topic پر آپ کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بان چکا ہے اس کے بعد آپ نے category میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے category اپنی select کرنی ہے جیسے کہ میں نے ابھی موبائل کے بارے میں لکھا ہے تو یہاں پر میں یہاں لکھ دوں گا ٹیک تو یہاں پر میں ٹیک لکھ دیا ہے اور یہاں پر اسے parent training دیں گے اور add category پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اور بھی category ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیک ہے اور ٹیک میں میں core category ایڈ کر دیتا ہوں جیسا کہ MOBAL موبائل ٹھیک ہے یہ ہم کر دیں گے ٹیک کے نیچے category ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ category create کر سکتے ہیں اور اپنی category جس category میں آپ اسے کرنا چاہیے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ٹیک میں موبائل ہے ٹیک ہے یہ category بن چکی ہے اور یہ میں نے اسے add کر دیا اس کے علاوہ نیچے tags ہیں tag میں آپ اسے tag دے سکتے ہیں tag آپ نے وہ دینے ہیں جس کے related آپ کی پوز ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے some some galaxy something galaxy something galaxy s10 ٹھیک ہے s10 اور اس طرح کافی سا tag کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے tag ویرے add کرنے ہیں tag جب آپ add کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آئے ہیں یہاں پر لکھا ہوگا feature image اور یہاں پر آپ نے اپنی feature image select کرنی ہے feature image آپ کو جیسے کا معلوم ہے وہ image ہوتی ہے جو آپ کے thumbnail وزارہ یعنی کہ آپ کے post کے اوپر سب سے اوپر شو کرتی ہے ٹھیک ہے ہم image اپلوڈ کر دیں گے تو میں یہ کروں گا simply اسے select کروں گا اور یہاں پر اسے select کروں گا اور جی اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد میں اسے کر دوں گا publish تو اب یہ جو 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 کام آپ کرنے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کا screenshot لیتے جانا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ نے screenshot لیتے جانا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو میں آپ کو فائل دوں وہ سمپلی ویسے اپلوڈ کرنے اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیز سیکھ جائیں ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ نہیں تھا کہ آپ کو assignment فائل دی جائی مقصد یہ تھا کہ جو assignment آئی ہے اس میں جو کچھ کیا جائے کیا بتا رہا ہے وہ میں کیا کرنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ assignment کو حل کس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس طرح کی ویب سائٹ بنانا آپ سیکھ جائیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ دیکھتے ہیں یہ پوشٹ ہوج کر دیا ہے اور میں اب اسے simply view post پر کلک کروں گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری post نظر کی اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری post کچھ اس طرح سے show ہوگی اور یہ اس کی picture ہے اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کم سے کم تین post کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو ہوم پر لے چلتا ہوں اور ہوم اس کا دکھا دیتے ہیں کہ ہوم میں کیا چیزیں موجود ہیں اور اس پر کیا خیائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ آپ کی post ہوں گے اس کے بعد آپ نے اپنے کافی سائی post 3-4 post ایڈ کرنی ہے اس کے بعد انکہ سکرن شوٹ لینے ہے اور وہ اپنے اپنی file بنا لینے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ میں نے بنا ہی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے چار post کر دیا اور اس کا نام بھی چینج بغیرہ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ میری ویب سائٹ ہے جو میں اپنے 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 پوزٹیں بغیرہ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے پوزٹیں بغیرہ کرنی ہے یہ میں نے چار پوزٹیں کی ہوئی ہیں سیٹ اپ کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی یار اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک لازمی کیا کرو اسے میری حفظ آئی ہوتی ہے اور آخری نیکس ویڈیو بنانے میں مجھے بھی جلدی ہوگی اور آپ کو میں انشاءاللہ جلدی جلدی ویڈیوز لا کر دیا کروں گا اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو بڑھوانا چاہتے ہیں یا جس ٹوپک میں آپ کو پروبلم آتی ہے تو آپ نے اس ٹوپک آپ مجھے نیچے دیتے ہیں اگر آپ کو اسائیمنٹ یا کوئی سیلیوز چاہتے ہیں تو آپ نے اس اسائیمنٹ کا نام اس کی لاسٹیت میں لازمی لکھنی ہے تاکہ مجھے پتا چاہ جائے کہ اس اسائیمنٹ کی لاسٹیت کب ہے تاکہ میں وہ جلدی سے جلدی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں فائلز میں کہ آپ نے اپنی فائلز اپنے کئی طرح سے کرنی ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے اپنے اپنے حسرت مجھے آئے ہیں کہ کے المعاند 나왔 hinterر نے سیک��BI drain اخلائے کے majبادات پر اپنید ، پہلے آپ نے جب آپéo پر دائیس آئے کہ یہی ہے جیسے آپ نے پہلے تھیم سیکٹ کیا اس کے بعد یہ اسے پر ہم نے سیکٹ کیا اور یہاں پر ہم نے تھیم کشت کیا وہ جو کمیت کا تھیم کشت کیا اس کے بعد وہ آپ نے مسائل کر دیا schools lk دیا سیکٹ کی پر ہمْ رائی وقت From pops finally چیدا کی یہ آپ کے بعد آپ نے ویب سایٹ کے پاسٹ کی ہے ایک پوسترنگ ناشروع کی اور اس کا شکل دیگری طور پزنگائے وہ پوسٹقonte سے پاگ ri دے کہ ایک پوستنگی جو کی ایک پسٹر ب Stick It سے دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ باری ماری پوسٹ ہے اور اس طرح سے آپ نے سبھی چیزوں کے سکرین شورٹ لیتے جائیں اور یہاں پر نیچے آپ نے یوریل آف اپنی ویب سائٹ کا یوریل دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی فائل بنانی ہے اس فائل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست ویڈیو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ